سمیرہ خان سمیرہ خاندی پر بیٹھانے کے بعد پاکستانی دہشتگردوں کے آقا ایس آئی چیف فیض حمید اسلام آباد لوٹے تو عمران خان نے امرجنسی میٹنگ ملائی اس میٹنگ میں پاکستانی آمی کے چیف باجوا سے لے کر عمران خان کا ہر شاگرد شرکوا یعنی صاف ہے کہ عمران اور باجوا نے فیض حمید کو جس مقصد سے قابل بھیجا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اسی لئے افغانستان میں طالبان کے آپچارک تاج پوشی سے پہلے ہی دنیا کے کئی دیش سترک ہو چکے ہیں کیونکہ اس میں پاکستان ہی نہیں پاکستان کو پالنے والا چین بھی شامل ہے چین نے افغانستان کو 31 ملین ڈالر کی مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے روپے میں رقم دو عرب سے زیادہ ہے چین کے مطابق طالبان کو یہ مدد سردیوں کے لیے ناج اور دمائے خریدنے کے لیے دی گئی ہے چین ازبیکستان اور پاکستان طالبان سرکار کو سب سے پہلے مانتہ دے سکتے ہیں طالبانی سرکار سے چین اور پاکستان کی نزدیکیوں سے صاف ہو چکا ہے کہ قابل انٹرناشنل سازشوں کا سینٹر بننے والا ہے اسی لئے کئی دیشوں کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسیاں ایکٹیو ہو گئی ہیں سوال یہ ہے کہ اس میں ہمارے دیش کا رول کیا ہونے والا ہے جواب اس رپورٹ میں لیکھیں ملہ محمد حسن اخند دوہزار ایک میں بامیان میں بھگوان بدھ کی موٹی توڑنے کا گناہگار دوہزار اکیس میں افغانستان کا پردھان منٹر پدائین حملاوروں کا ماسٹمائی تیہتر کروڑ روپے کا انامی سراج الدین دوہزار انیس میں قابل میں گرودوارے پر حملے کا گناہگار دوہزار اکیس میں افغانستان کا گرہ منٹر طالبانی لڑاکوں کا کمانڈر پنشی میں بارود برسانے والوں کا استاد ملہ فضل اخند افغانستان کا آرمی چیز ملہ برادر ملہ ہدایت اللہ مولوی آمر خان متاقی ملہ عبدالحق واسک لسٹ بہت لمبی ہے انہیں آپ تنکی کہیں طالبانی کہیں ناک بھون سے کونے باتیں بنائیے یا گناہ گنبائیے جو کرنا ہے کیجئے لیکن جان لیجے کہ سر پر پگڑی لمبا کرتا اونچی پہنچے کا پائجامہ اور کندھے پر میدن امریکہ بندوق تانگنے والے یہی کردار اب قابل کے طالبانی دربار کی سرکار ہے یہ جو چہرے ہیں بھلے ہی پاکستان اور پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے مہرے ہیں لیکن ہماری سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے والے ملک کی یہی سرکار ہے اسی لیے سوال یہ ہے کیا قابل کا طالبانی دربار دنیا کو سوکار ہے شروعات امریکہ سے کرتے ہیں بائیڈن نے گیند وقت کے پالے میں ڈال دی ہے لیکن اشاروں میں اتنا ضرور کہہ دیا چین اور پاکستان کی افغانستان اور طالبان کو لے کر اپنے مسئلے ہیں اسی لیے دونوں دیش طالبان کو گلے لگانے میں دیر نہیں کریں گے لیکن باقی دیشوں کے لیے قابل کی طالبان حکومت گلے میں بھنسا وہ قور ہو چکا ہے جسے نہ تو نگلا جا سکتا ہے نہ ہی مو سے نکالا جا سکتا ہے اسی لیے سوال لازمی ہے کہ قابل میں طالبان کی سرکار کیا دنیا کو سوکار ہے طالبان کی سرکار کے بارے میں باقی دیش کیا سوچتے ہیں افغانستان سے آنے والے خطرے سے کیسے نپٹا جائے گا دنیا جو کہے لیکن اب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ افغانستان میں دھائی دشک پہلے والے ہی طالبانی سکتہ پر قابض ہو چکے ہیں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ طالبان کی پوری سرکار کا خاکہ راولپندی میں باجوا کے کائروں نے کھیچا ہے طالبان نے سرکار میں 33 منسیوں کے نام کا اعلان کیا جن میں سے 20 کا کاندھار سے اور حقانی نیٹورک سے تعلق ہے قابل سے سب سے ٹینشن والی خبر یہی ہے کیونکہ کاندھار کیا تنکی اور حقانی نیٹورک کو پاکستان نے ہی تیار کیا ہے اسی لئے افغانستان کے بدلے حالات کے بعد پوری دنیا نے اپنے حساب سے رنمیتی بنانی شروع کر دی ہے امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئے کے چیف بل برنج بھارت میں تھے ہمارے دیش کے انیسے اجید دوبھال سے ملاقات کی روس کے راشتری سرکشا صلاحکار نکولے پیترشیو بھی دلی پہنچے ہیں انیسے اجید دوبھال سے ملاقات کی پردھان منتری موڈی برک سمٹ کو بھی سمبودھت کریں گے قابل میں طالبانی حکومت نے جس طرح ورلڈ موسٹ وانٹڈڈ کو شامل کیا گیا ہے اس سے پوری دنیا میں ہر کمپ ہے امریکہ سے لے کر ایشیا تک قابل میں طالبانی دربار کے کرداروں پر بحث چھڑی ہوئی ہے اسی لئے دلی سے واشنگٹن تک میٹنگز کا دور جاری ہے افغانستان کے انترم سرکار میں شامل کیے گئے زیادہ تر نتاؤں پر آتنگ کی سازشوں کے الزام ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے وہ جسے چاہیں منتری بنا سکتے ہیں اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو طالبان کی سرکار کی حقیقت دیکھنا ضروری ہے طالبانی حکومت کی حقیقت کا یہ وہ چہرہ ہے جس کی آتنگ کی کلنگ کتھا کے ہر پننے پر سیکڑوں بے گناہوں کے لہو کے نشان ہیں نام سراج الدین حقانی کام حقانی نیٹورک کا سرگرہ انام تہتر کروڑ روپے اہدہ طالبان سرکار میں ایک گرہ منتری جس شخص نے پیدا ہونے کے بعد صرف بندوقیں چلائی ہوں پیداین تیار کیے ہوں وہ شخص کس طرح سکتا چلائے گا انرازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن طالبان کو اپنے مائی باپ پاکستان کا فرمان ماننا تھا اسی لئے سراج الدین حقانی کو گرہ منتری کی گدی پر بیٹھا دیا گیا سراج الدین مجاہدین کمانڈر جلال الدین حقانی کا بیٹا ہے پاکستان کے نورت وزیرستان سے حقانی اپنی ٹیرر کینگڈم کو آپریٹ کرتا ہے امریکہ نے سراج الدین کو موسٹ وانٹڈ گھوشت کر رکھا ہے حقانی کو کوورٹ آپریشن کا ماسٹر مانا جاتا ہے افغانستان میں فردائین حملوں کی شروعات حقانی نیٹورک نے ہی کی تھی سراج الدین حقانی نیٹورک کا سرگنا ہے دوہزار آٹھ میں قابل میں بھارتی دوتاباس پر حملے کو حقانی نیٹورک نے ہی انجام دیا تھا حقانی نیٹورک افغانستان میں بھارتی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتا رہا ہے قریب دو سال پہلے قابل میں گرودوارے پر ہوئے آتمنگھاتی حملے کو بھی حقانی نیٹورک نے انجام دیا تھا اس حملے میں انتیس لوگ مارے گئے تھے سراج الدین حقانی کی پیدائش اور تعلیم پاکستان میں ہوئی حقانی نیٹورک کا ٹھکانہ پاکستان کے وزیرستان میں ہے اسی لئے پاکستان کے آئی ایس آئی چیف فیض حمید کے کہنے پر سراج الدین حقانی کو طالبان نے گرہ منتری کی کرسی سوپ دی ہے لیکن بڑا سوال یہ کہ ہمارے پاس اب کیا آپشن ہے طالبان نے دعویٰ کیا اور بھروسہ دیا تھا کہ افغانستان کی زمین کا استعمال کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن جس طرح پاکستان کے اشارے پر دوہا میں شانتی سمجھاتا کرنے والے ملہ برادر کو کنارے کر موسٹ وانٹڈ کو گدی سوپ دی گئی ہے اس میں صاف ہے کہ افغانستان میں طالبان اکیلہ نہیں ہے پاکستان پہلے ہی طالبان کے شانہ بشانہ ہے تو پاکستان کے مالک چین کو بھی طالبانی قبول ہیں طالبان پاکستان اور چین کی اتقریب بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آنے والے وقت میں سب سے بڑی چنوٹی ہو سکتی ہے چین تو کب سے افغانستان پر قبضے کے لیے تیار بیٹھا ہے طالبانی حکومت قائم ہونے پر چین نے کیا کہا سنیے چین کا طالبان پریم تو اسی دن سامنے آ گیا تھا جب جن پنگ کے بلاوے پر ملہ برادر اینڈ کمپنی کو بیجنگ بلائے گیا تھا دوسری طرف پاکستان اور طالبان کی سانٹ گانٹ زمانے کو پتا ہے ایسے میں افغانستان میں طالبان کو سادھنے کے لیے پوری دنیا کی نظر بھارت پر ہے اسی لیے طالبانی حکومت کا اعلان ہونے کے بعد سے ہی امریکہ سے لے کر روس تک نے ہندوستان کا رخ کر لیا ہے اڑی سوموار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی